تعلیمی اداروں میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر صوبائی وزراء تعلیم کا اجلاس پانچ نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل ایزا پاجاری ہے تعلیمی اداروں میں بھی طلبہ اور اسادزہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں سی ای او ایڈوکیشن کے مطابق نانکانا صاحب میں گورنمنٹ گورنانک کالج کی چھے طلبات کرونا کا شکار ہوئی ہے کرونا کیسز کی تصدیق کے بعد کالج کو سات روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے کالج کی سو طالبات کے سیمپلز لیے گئے ہیں ایم سی ہائی سکول کی پانچ طالبات بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئی ہیں جس کے بعد سکول کو پانچ روز کے لیے سیل کر دیا گیا ہے تعلیمی اداروں میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر اہم پیسلوں کا امکان ہے صوبائی وزراء تعلیم کا اجلاس پانچ نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے وفاق وزیر تعلیم شبقت محمود اجلاس کی صدارت کریں گے چاروں صوبوں ازاد کشمیر گلگت بلیستان کے وزراء تعلیم ویڈیو لنک سے اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹی سے متعلق پیسلہ کیا جائے گا اجلاس میں افریل سے اگستک کے تعلیمی سال پر بھی گفتگو ہوگی آرٹوے کلاس کے بورڈ امتحانات سے متعلق پیسلہ ہوگا اس سے قبل وفاقی وزیر شبقت محمود نے سوشل میڈیا پر سکول بند کرنے کے اطلاعات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک کرونا کے حوالے سے کوئی ایسی ریپورٹ نے ہی ملی کہ سکولوں کو بند کر دیا جائے فیٹر پر بیان میں وفاقی وزیر تعلیم شبقت محمود نے کہا کہ ہم صورتحال کو مکمل طور پر منیٹر کر رہے ہیں طلبہ اسادزہ اور سٹاب کی صحت کا بھی مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے صوبہ بر میں مرحلہ وارک کرونا ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں ابھی تک کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئی جس کی وجہ سے سکولوں کو بند کر دیا جائے سکولز بند کرنے کے حوالے سے حکومتی سطح پر بھی ابھی کوئی پیسلہ نہیں کیا گیا مزفر شاہ ایم پی نیوز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں